ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو عدب ہم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ الصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج اتنے سارے بچوں کی اتنی بڑی آواز آ رہی ہے ہمیشہ میری آواز تیز رہتی ہے آج تو ماشاءاللہ بچے بڑے انرجیٹک ہیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے سب سے پہلے ہم پیارے پیارے آقا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں ٹھیک ہے ربی نور شریف کا مہینہ ہے یہ تو اسپیشلی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے کیوں اسپیشلی درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے ہو سکتا ہے شیطان کسی کے دماغ کے اندر ڈال دے اسپیشلی طور پر کیوں ہیں بھئی چلیں میں بتا دیتا ہوں اسپیشلی کیوں ہیں آپ کا برث ڈے ہوتا ہے آتا ہے آپ کا برث ڈے کس کس کا برث ڈے آتا ہے بتائیں ذرا سب کا برث ڈے آتا ہے میرا بھی آتا ہے چلیں ایک اور سوال کا جواب دیں جب برث ڈے آتا ہے تو برث ڈے میں کوئی آپ کو گفت دیتا ہے دیتے ہیں نا کون گفت دیتا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ گفت دیتے ہیں کیا دیتے ہیں ربیو لول کے مہینے میں کس کا برث ڈے ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا برث ڈے ہے اور ہم اپنے آقا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں کرتے ہیں نا آقا سے سب محبت کرتے ہیں تو جب آقا کا برث ڈے ہے تو ہمیں بھی اسپیشلی طور پر سرکار کو تحفہ پیش کرنا چاہیے سرکار کے پاس ہم تحفہ کیا پیش کریں گے رود پاک پڑھ کر پیش کریں گے پیارے آقا کا فرمان بھی سناتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے جب دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں ہم بھی یہاں پر ملنے ہیں نا ہم بھی مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں واقعہ سننے کے لیے یہاں پر ہم آئے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے نا علم دین سیکھنے کے لیے آئے جب دو لوگ آپس میں اللہ کی محبت کے لیے ملیں اور مصافحہ کریں مصافحہ سمجھتے ہیں ہینڈ شیک کریں سلام کریں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلے اور پچھلے سورے گناہ معاف کر دیتا ہے ہم بھی آپس میں ملاقات بھی کریں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم کل ہم نے سنا تھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ یہ مکت المکرمہ سے لے کر اپنی کمزور سی اونٹنی پر چلی تھی لیکن جیسے ہی ہمارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹنی پر بیٹھے تو وہ اونٹنی فربا ہو گئی طاقتور ہو گئی سب سے آگے آگے چلنے لگی اور سب سے پہلے وہ اپنی منزل مقصود قبیلہ بنی سعید پہنچ گئی کہاں پہنچی قبیلہ بنی سعید پہنچی جب یہ اونٹنی اور پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ اور آپ کا کاروان قبیلہ بنی سعید پہنچا تو پتا ہے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے وہاں کے ہر گھر سے کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی سبحان اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد نبی کی آمد اچھا ہوتا ہوتا ہے کسی بچے کے ذہن نہ آئی یہ کسطوری کیا ہوتا ہے بتائے کسطوری کیا ہوتا ہے نہیں پتا نا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کسطوری کیا ہوتا ہے کسطوری کہتے ہیں مشک کو اور مشک کس کو کہتے ہیں پرفیوم کو کہتے ہیں خوشبو کو کہتے ہیں لیکن جو یہ خوشبو ہوتی ہے نا یہ پتا ہی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے ہرن دیکھئے کسی نے ڈیئر ڈیئر کی ناف کے اندر ہوتی ہے لیکن بہت ایکسپینسیب ہوتی ہے اور بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے جب پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی سعید پہنچے تو پیارے آقا کی برکت سے قبیلہ بنی سعید کا ہر گھر خوشبو دار ہو گیا اچھا جب حلیمہ سعیدیہ یہ قبیلہ بنی سعید سے مقتل مکرمہ کے لئے نکلی تھی نا تو اس وقت قبیلہ بنی سعید میں خوش سالی تھی ہر جگہ پر بلکل ڈرائی لینڈ جو تھی نا ارض جو تھی بلکل ڈرائی ہو چکی تھی ووٹر پانی زمین کے اندر سے بلکل ختم ہو چکا تھا نایاب ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر کھیتی نہیں اکتی تھی جب کھیتی نہیں اکتی تھی تو جانور کچھ چارہ نہیں کھا سکتے تھے نہ جانور کھا سکتے تھے نہ انسانوں کے لئے کوئی سبزی اکتی تھی ہر طرف ہنگرنیس کا ماحول تھا لیکن جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی سعید پہنچی اللہ کی رحمت سے بادل آنا شروع ہو گئے جب بادل آئے اور پھر جو یہ بادل بڑھ سے اے سے بڑھ سے کھل کر بڑھ سے جم کر بڑھ سے اور سارا قبیلہ بنی سعید جلتل جلتل ہو گیا وہ شاعر کہتا ہے نا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتل پر دیئے صدقہ انہاں تو کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد محبوب کی آمد سیراج کی آمد اچھا اب جب بارش برسی جلتل ہو گیا زمین بھی خوش ہو گئی زمین نے بھی سبزہ اگانا شروع کر دیا پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی نا زمین نے بھی سبزہ اگانا شروع کر دیا سبزیاں بھی اگنے لگی درخت بھی بڑے ہونے لگے چاروں کو کھا کر درختوں کو کھا کر پتوں کو کھا کر جانور بھی فربا ہونا شروع ہو گئے جاندار ہونا شروع ہو گئے پیارے آقا کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ہر کوئی حیران تھا کہ اتنی بڑی میجر چینجنگ یہ اچانک سے کیسے آنا شروع ہو گئی یہ پیارے آقا کی برکت تھی کہ وہاں پر سارا ماحول یکسر چینج ہو گیا ایک دم سے تبدیل ہو گیا اچھا ایک طرف تو سب کے جانور فرواہ ہونا شروع ہو گئے طاقتور لحیم شریم ہونا شروع ہو گئے لیکن حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جانور تھے وہ ساب سے زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو گئے ساب سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ دینا شروع کر دیا اتنا دودھ دیتے اتنا دودھ دیتے کہ حلیمہ سعیدہ فرماتی ہیں کہ ہم پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پیتے تھے لیکن دودھ تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا اتنی برکت آپ کی روٹی میں برکت آپ کے چاول میں برکت اناج میں برکت سبزی میں برکت دودھ میں برکت آپ کے گھر میں اسپیشلی طور پر برکت ہونا شروع ہو گئی لوگ باتے کرنا شروع ہو گئے یہ حلیمہ سعیدہ کے جانور زیادہ موٹے نظر آتے ہیں کیا ماجرہ ہے اپنے جو بکریوں کو چراتے تھے نا جانوروں کو جو چراتے تھے ان کو کیا کہتے ہیں چروہ ییس ری انٹیلیجنٹ بوائی ماشاءاللہ اے چروہ ہو سنو ہمارے بھی جانور وہی پر چرائے کرو جہاں پر حلیمہ سعیدہ کے جانور چرا کرتے ہیں انہوں نے پوچھا کیوں ہاں دیکھتے نہیں ہو حلیمہ سعیدہ کے جانور کتنے لہیم شہیم طاقتور موٹے اور کتنا زیادہ دودھ دیتے ہیں ہمارے جانور تو اتنے موٹے نہیں ہوئے ہمارے جانور تو اتنا دودھ نہیں دیتے اچھا اب حلیمہ سعیدہ کے گھر تو پیارے آقا کیا آمد ہوئی تھی نا پتہ ہے کیا ہوا جب رات ہوتی آپ کے گھر سے روشنی نکلتی سارے حیران پریشان باتیں کرنے لگے حلیمہ سعیدہ کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا ہے ساری ساری رات اپنے گھر میں چراغ کو روشن کیا رکھتی ہیں اور چراغ کی وجہ سے روشنی گھر سے باہر بھی نظر آ رہی ہے سارے آپس میں باتیں کرنے لگے حلیمہ سعیدہ کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے ایک بار حلیمہ سعیدہ کے پاس چند لوگ آئے کہنے لگے اے حلیمہ سعیدہ کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے کیا اس بچے کے خاندان والوں نے اس بچے کے دھر والوں نے تمہیں اتنا روپیہ پیسہ دے دیا ہے کہ تم اتنی فضول خرچی کرتی ہو پتہ ہے حلیمہ سعیدہ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا جب سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے وہ دن ہے آج کا دن ہے جب سے اس چاند کو گھر میں لائی ہوں قسم خدا کی میں نے اپنے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلایا چراغ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو ہاں آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں چراغ کسے کہتے ہیں دیکھیں یہ سکرین پر آپ کو چراغ نظر آئے گا بغیر تیل کے چراغ نہیں جلتا جب تک اس کے اندر کوٹن نہ ڈالی جائے آئل نہ ڈالا جائے جب تک تو یہ چراغ جلتا نہیں سارے سمجھتے تھے کہ حلیمہ سادیہ کے پاس اتنوں پیسہ آ گیا ہے کہ یہ ساری ساری رات چراغ کے اندر تیل ڈالتی ہیں اور اتنی فضول خرچی کرتی ہیں لیکن یہ کس کی برکت تھی ہمارے پیارے آقا کے نور کی برکت تھی اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سارے مل کر کہیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد نبی کی آمد امی کی آمد ہر طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونا شروع ہو گئے ہر کوئی یہ ریالائز کر گیا تھا قبیلہ بنی سعد میں مشہور ہو گیا کہ حلیمہ سادیہ کے گھر میں جو بچہ آیا ہے نا بڑا بابرکت بچہ ہے اس کی برکت ہے ہمارے گھروں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اسی کی برکت سے بارش بھی برسی ہے اسی کی برکت سے یہ گھاس بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اسی کی برکت سے ہمارے جانور بھی موٹے ہو گئے ہیں سب نے یہ ریالائز کر لیا اچھا جب سب نے یہ ریالائز کر لیا نا تو ان سب کے دلوں میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنا شروع ہو گئی ان کو یہ ریالائز ہو گیا کہ یہ تو بڑا بچہ بابرکت ہے پتہ ہے جب کبھی کسی کو کوئی مصیبت آتی کوئی بیماری آتی کوئی پریشانی آتی کوئی تکلیف ہوتی وہ دوڑ دوڑ کر حلیمہ سادیہ کے گھر پر آ جاتا اور حلیمہ سادیہ سے کہتا ہمیں بھی وہ برکت والا بچہ دو تاکہ ہم اس کا برکت والا ہاتھ اپنے اوپر لگا لیں اپنے جسم کو لگا دیں ہماری یہ بیماری غائب ہو جائے گی ہوتا بھی یہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار آتا کوئی پریشان حال آتا کوئی تکلیف والا آتا اور آ کر پیارے آقا کا وہ پیارا پیارا ہاتھ جب اپنے جسم پر ملتا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفاہ آتا فرما دیا کرتا تھا سرکار کی آمد آقا کی آمد نبی کی آمد مدنی کی آمد ایک بار حلیمہ سادیہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کے سہن میں میرے پیارے پیارے بیٹے کو لے کر اپنی گودی میں موجود تھی اچانک سے میرا چروہ آ گیا اور ساری بکریاں ہمارے قریب آ گئی ساری بکریاں ہمارے قریب سے گزرنے لگی لیکن میں نے دیکھا ایک بکری آئی اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پر بوسا دیا اور آپ کو سجدہ کیا وہ شاعر کہتا ہے نا چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد نبی کی آمد مدنی کی آمد آقا کی ولادت سارے جھوم کے بولو آقا کی ولادت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھولا بھی لگایا گیا پیارے آقا کو جب جھولے میں ڈالا جاتا نا ہمارے گھر کا جھولا کون جھولاتا ہے بھائی کبھی امی کبھی ابو کبھی بھائی کبھی بڑی بھین کبھی گھر کا ملازم کوئی نہ کوئی جھولاتا ہے تو جھولتا ہے نا لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا خود خود جھولا کرتا تھا پتہ ہے کون جھولایا کرتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھولایا کرتے تھے وہ شاعر کہتا ہے نا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان سو جا سو جا رحمتِ عالم سو جا سو جا رحمتِ عالم دو جگ کے مختار مدنی میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد اچھا یہ تو جھولا جھولانے کی بات ہوئی نا اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر میں کچھ بڑے ہوئے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے اشارہ کرتے تھے لیکن جہاں جہاں آپ کی انگلی جاتی چاند بھی وہاں وہاں جایا کرتا تھا بچپن کی باتیں بچوں کو یاد ہوتی ہیں ہیں آپ سے اگر کوئی پوچھے جھولے میں آپ بچپن میں اس طریقے سے کیا کرتے تھے آپ اس طریقے سے سویا کرتے تھے آپ مو کھول کر سویا کرتے تھے اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ کیا کہیں گے مجھے تو نہیں پتا میں تو چھوٹا تھا مجھے تو نہیں پتا لیکن پتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا اور یہ مجھے رونے سے روکتا تھا کیا کرتا تھا رونے سے روکتا تھا اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا تو میں اس کے سجدے کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا امام عشق و محبت سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر پھلونا نور کا سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد نبی کی آمد سیراج کی آمد مونیر کی آمد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بولنا شروع کرتا ہے نا عمومن بچہ کیا بولتا ہے کبھی ممی کبھی پپا کبھی ڈیڈی کبھی اللہ جس کے گھر میں اسلامی ماحول ہوتا ہے ان کے بچے اللہ بولنا شروع کرتے ہیں دیکھیں شیخ تریقت امیر احل سنت کی کتنی پیاری تربیت ہیں آپ کے ہاں نواسیاں نواسے پوتے بوتیاں جو بھی پیدا ہوئی تقریب ان نے سب سے پہلا حرف کیا ادا کیا اللہ تو ہمیں بھی بچوں کے ساتھ ایسی تربیت کرنی چاہیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں کچھ بڑے ہوئے حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے سب سے پہلے کلمات جو اپنی زبان اقدس سے ادا کیے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرت و اسیلا پتائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور بزرگ ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور صبح و شام اسی کی تسبیح ہے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہمیں بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنی چاہیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پاک کی کثرت کرنی چاہیے ٹھیک ہے آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور اس کے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پاک پڑھتے ہوئے گزاریں گے انشاءاللہ عزوجل حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز دی جاتی تھی نا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے بغیر ہرگز نہ لیتے تھے کیا پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہم بھی جب بھی کوئی چیز آئیں تو کیا پڑھیں گے کوئی چیز اٹھائیں تو کیا پڑھیں گے کوئی چیز لیں گے تو کس ہاتھ سے لیں گے رائٹ ہینڈ سے لیں گے ویری گوڈ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت ادا فرمائے اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے آپ کے پیارے سے سیگمنٹ کا جس کا نام کیا ہے سوالات کا خزانہ سوالات کا خزانہ ایسے باکسز میں ہم نے الگلگ جگہ پر چھپا دیا ہے آپ نے اس خزانے کو تناش کرنا ہے اس خزانے کو جب آپ حاصل کر لیں گے جس کو حاصل ہو جائے گا اس کو ملے گا ایک کوسٹن جب وہ کوسٹن ملے گا اور آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ دیں گے اس کا آنسر اور جب آنسر دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا گیف ملے گا دو منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تب پاس درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھیں گے درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھیں گے سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو عدب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو عدب ہم سیکھیں چلو سبق ہم ہم کو تو سارے امبیاء سے پیار ہے میری کوئی کچھ مصر آ جائیں گی شاپ باش جلدی کریں وقت ختم ہوتا جا رہا ہے میرے پاس جمع رہا ہوں تلاش کریں تلاش کریں شاپ باش سرود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں جلدی مل جائے گا تلاش کرو پہلے تلاش کرو تلاش کرو جلدی تلاش کریں شاپ باش جلدی مل جلدی کریں وقت خزارتا جا رہا ہے جلدی کیجئے وقت خزارتا جا رہا ہے شاپ باش سیکھیں کیسے جینا ہے اب یہ اور خزانہ چھپا ہوا ہے تلاش کریں شاپ باش وقت خزارتا جا رہا ہے جلدی جلدی تلاش کریں درود پاک پڑھیں سیکھیں چلو سبک ہم سیکھیں چلو سبک ہم جلدی کریں وقت ختم ہوتا جا رہا ہے میرے پاس جمع رہا ہوں تلاش کریں تلاش کریں شاپ باش جلدی تلاش کریں سیکھیں چلو سبک ہم اب یہ اور خزارتا چھپا ہوا ہے تلاش کریں جلدی جنہوں نے خزارے کی تلاش میں کامیابی حاصل کیے وہ میرے بائیں جانے با جائیں باقی سارے بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے شاپ باش امہ ہانی مجھے مائک دیں گی شاپ باش بڑھتے ہیں ہمارے پہلے کامیاب پارٹسپیٹ کی جانب کیا خزارہ تلاش کیا ہے دکھانے بھئی نام کیا ہے آپ کا فاطمہ فاروق فاطمہ کس کا نام تھا ہمارے پیارے آقا کی پیاری پیاری لادلی شہزادی کا نام کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ فاروق کے لیے جو توال نکلا ہے آپ میں جو خزانہ تلاش کیا ہے اس میں سے سوال نکلا ہے اور جو سوال نکلا ہے وہ سوال یہ ہے کہ حلیمہ سادیہ کے گھر سے روشنی کس وجہ سے نکلتی تھی سارے یہاں پر خاموش لیں گے سارے خاموش لیں گے برکت کی وجہ سے برکت کس کی برکت کی وجہ سے روشنی کس کی روشنی صبح کی وجہ سے صبح کی وجہ سے رات میں روشنی نکلتی تھی بھائی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے وہ روشنی کس وجہ سے نکلتی تھی ہمارے پیارے آقا کے نور کی وجہ سے نکلتی تھی جواب درست دے دیا ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد چلیں جی پیاری بیٹی آمینہ کو بھی تحفہ دیں گے اور پیاری بیٹی فاطمہ کو بھی دیں گے شاب بات اگلے پارٹیسپیٹ کی جانی اپنا نام بتائیں گے بیٹا سمامہ سمامہ نام تو بہت سنا ہوا ہے سمامہ اسنی بار یہ خزانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں ٹو ٹائم ویری گوڈ بھائی ویری انٹیلیجنٹ ویری شاب گل ماشاءاللہ چلیں جی آپ نے جو خزانہ تلاش کیا ہے اس میں سے سوال نکلا ہے حضرت حلیمہ سادیہ کی بکریاں دیکھ کر لوگ کیا کہاں کرتے تھے اے حلیمہ تیری بکریاں کیا ہو گئی یہ تو بہت کمزور تھی اسنی طاقتور کیسے ہو گئی حلیمہ سادیہ کو کہا کرتے تھے کہ اسنی طاقتور اور فرواہ کیسے ہو گئی ہیں آپ نے کیا جواب دیا تھا کس کی وجہ سے ہوئی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی ہوئی سے ہمارے پیارے حقا کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ ساری بکریاں طاقتور ہو گئی جواب درست نے دیا ہے چلیں جی پیاری بیٹی کو بھی ہم تحفہ دیں گے آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گی ماشاء اللہ اور اگلے خزانے کی تلاش کرنے والے مدنی ملنے کی جانے واہ بھائی واہ بیٹا اپنا نام بتائیں گے حسان کاشف حسان کاشف ارے واہ بھائی واہ پتا ہے حسان کس کا نام تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی جو پیارے آقا کو نات سنایا کرتے تھے ان کا نام تھا حسان بن ثابت کیا نام تھا حسان بن ثابت ہمیں یہ سب ساری چیزیں یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے حسان والد کا نام کی ہے کاشف حسان بن کاشف نے خزانہ تلاش کیا ہے دیکھتے ہیں کیا سوال نکلا ہے اس خزانے میں سے حسان بن کاشف بھائی آپ کے لئے سوال نکلا ہے جان کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی امولی ملاتا تھا ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے تمہارے اشارے میں میرے اشارے میں ملتا تھا ہاں اور یہ مجھے کس بات سے روکتا تھا رونے تھے رونے سے روکتا تھا اور میں اس کی کسیس کی آواز سنتا تھا سجدے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کے سجدے کی آواز سنتا تھا اور یہ مجھے رونے سے روکتا تھا اور کیا کرتے تھے دونوں آپس میں باتیں دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے جواب ان کا درست مانتے ہیں حسان بن کاشیف کو صحفہ دیتے ہیں حسان بھائی اپنے جگہ پر بیٹھیں گے ما شاء اللہ اگلے پارٹیسپینٹ کی جانب آپ کا نام کیا ہے بھائی محمد صادق بھائی آپ کے لیے سوال لکھلا ہے وہ سوال یہ ہے قبیلہ بنی سعاد کا کوئی شخص جب بیمار ہوتا تھا تو وہ کیا کام کرتا تھا وہ دور دور کے حلیمہ صادق کے پاس جاتا تھا اور پھر وہ کہتا تھا کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے اپنے اپنا وہ اس طرح کا بیٹا میرے کو دے تو وہ اپنا ہاتھ میرے پر رکھے گا تو میری تکلیف دھور ہو جائے گی چلیں انہوں نے جواب میں کچھ ہیر پیر کیا ہے لیکن ان کا جواب درست مانتے ہیں وہ جب بیمار ہوتا پریشان ہوتا حلیمہ صادق کے جاتا اس بابرکت اور مبارک بچے کا ہاتھ اپنے جسم سے لگا لیا کرتا اس ہاتھ کی برکت ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفاہ آتا فرما دیا کرتا تھا جواب ان کا درست مانتے ہیں ان کو توفہ پیش کریں گے شاب باش چلیں بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھیں گے ما شاء اللہ تیاری مدنی منی اپنا نام بتائیں گی بیٹا زینب آپ کا نام زینب ہے زینب نے خزانہ تلاش کیا ہے خزانے سے کیا سوال نکلا ہے دیکھتے ہیں جناب بڑا ہی آسان سا سوال آ گیا ہے پیاری بیٹی زینب کے لیے بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھولا کون جھلایا کرتا تھا فرشتے جھولا جھولایا کرتے تھے جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان سو جا سو جا رحمت حالم تو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اور اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ آپ نے اختتام کو پہنچا آپ بھی اگر چاہتے ہیں۔ ہمارے اس سلسلے میں آپ کے بچے حصہ لیں تو ہمیں نیچے دیئے گئے نمبر پر ٹیکس کریں ہو سکتا ہے کہ اگلے کامیاب امیدوار آپ کے بچے ہوں مدنی چینل دیکھتے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم